پاکستان نے فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کے سیڈنی میں ہونے والے اجلاس میں عمل درامد ریپورٹ پیش کر دی ہے جس پر کے ایف ای ٹی ایف نے پہلی مرتبہ پاکستان کے اقدامات پر اظہار اتمینان کیا ہے پاکستانی وفت نے سیڈنی میں ایف ای ٹی ایف کے اجلاس میں منی لانڈرنگ اور درشتگردوں کی مالی معونت روکنے کے لیے اقدامات سے اگاہ کیا وفت نے واضح کیا کہ پاکستان نے درشتگردی کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشنز کیے ہیں اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے وفت نے اجلاس کو بتایا کہ بینکنگ نظام کو بہتر کیا گیا ہے اور مزید بہتری بھی لا رہے ہیں ذرائع کے مطابق آئندہ ماہ پیرس میں ایف ای ٹی ایف اجلاس میں اس ریپورٹ کا مزید جائزہ لیا جائے گا مئی کے مہینے میں ایف ای ٹی ایف کا ایک اور اجلاس سری لنکا یا سڈنی میں ہوگا اس اجلاس تک پاکستان کو مزید 26 نقاط پر عمل درامت کرنے کو کہا گیا ہے اجلاس میں سبتمبر میں ہونے والے ایک اور اجلاس کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی